ہیلو ایوریون ویلکم ٹو می چینل کچن کھانا اور سواد آج میں آپ سب کے ساتھ سیئر کرنے والی ہوں بہت ہی مزیدار سی فش کری کی ریسپی فش کھانا جیسے بھی پسند ہے آج کی ریسپی اس کے لئے بہت زیادہ سپیشل ہوتی ہے بہت زیادہ تیسٹی ہوگا یہ ایک بار آپ اسے اس طریقے سے بنا کر دیکھیں آپ کو یہ بہت زیادہ پسند آنے والا ہے تو آئیے ریسپی کو بنانا شروع کرتے ہیں تو فش کری بنانے کے لئے یہاں پہ میں نے ایک کاٹے والی جو فش ہوتی ہے وہ لیا ہوا ہے یہ چھے سو گرام کے لگ بھگ فش ہے اور اسے میں نے بہت ہی اچھے سے آپ دیکھیں دھول کر ساف کر کے رکھا ہوا ہے اس میں پانی بلکل بھی نہیں ہونا چاہیے بلکل پانی اس کو الگ سے نیتھار لیجئے نیچوڑ لیجئے اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے دو ٹیبل اسپون لہسان ایدرک کا پیسٹ ایک چھوٹا چمچ ڈالیں گے تقریبا نمک اور اس کے بعد آدھا نیبو کا رس اس میں نہیں چوڑ دیں گے اگر آپ جاننا چاہیں تو اسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں اسے تھوڑا مچھلی کو میرینیٹ کرنا ہے یہ پروسس کرنے سے جو مچھلی میں ایک الگ سی سمیل ہوتی نا عجیب سی وہ بلکل بھی نہیں ہوگی وہ ختم ہو جائے گی تو یہ دیکھیں لیجئے ندرک میرچ اور نیبو کو میں نے بہت ہی اچھے سم مچھلی میں کوڈ کر دیا ہے اب ہم اسے آدھے گھنٹے کے لئے کور کر کے رکھ دیں گے کم سے کم آدھے گھنٹے کے لئے ورنہ اب ایک گھنٹے بھی رکھ سکتے ہیں آدھے گھنٹے کے بعد ہم اسے فرائی کریں گے یعنی کتلے کے تو اب ہم ایک پین لے لیں گے اس میں ڈالیں گے دو بڑے چمچ سرسوں کا تیل ایک بات اور کہ آپ اسے سرسوں کے تیل میں بنائیں گے تو یہ زیادہ مزیدار لگتا ہے ویسے تو آپ ریفائن تیل میں بھی بنا سکتے ہیں پر ریفائن تیل میں اپنا مٹھاس ہوتا ہے تو وہ فلیور جو ایکچول میں آنا چاہیے وہ نہیں آئے گا تو اس لئے آپ کوشش کیجئے گا کہ مسٹرڈ آئل یعنی سرسوں کے تیل میں ہی آپ اسے بنائیے گا تو تیل کو ہمیں تھوڑا گرم ہو جانے دینا ہے تھوڑا ہی بہت زیادہ نہیں کہ اس میں سے دھوہا نکلنے لگے جب تیل ہمارا ہلکا سا گرم ہو جائے گا اس کے بعد ہم اس میں ساری مشلیوں کو ون بائی ون کر کے اس طرح سے ایک کے اوپر ایک نہیں رکھنا ہے ایک ایک کر کے فلیٹ بلکل سجا لینا ہے کڑائی میں اور ایک منٹ ہائی فلم پر اسے ایک سائیڈ سے پکنے کے بعد ہم مشلی کا سائیڈ چینج کر دیں گے آپ دوسری بات کا دہان نہ کیے گا کہ مشلی کو پلٹتے وقت آپ کبھی بھی وہ گہرے تلی والا جو کلشی ہوتا ہے اس کا استعمال نہ کریں آپ کو اس طرح چپٹے تلی والی جو چمچ ہوتا ہے کلشی ہوتا ہے اس کا استعمال کرنا ہے اس سے مشلی آسانی سے پلٹی جا سکتی ہے تو فش کو ہم نے ایک سائیڈ سے پلٹ دیا ہے فلم کو ہمیں ہائی ہی رکھنا ہے لو فلم پر کبھی بھی مشلی کو فرائی نہ کریں کیونکہ مشلی بہت جلدی سوفٹ ہو جاتی ہے اور وہ ٹوٹنے لگتی ہے تو ہائی فلم پر ایک بار سائیڈ کو بدلنے کے بعد ایک سائیڈ سے کڑھائی کو پکڑ لیں اور اسے تھوڑا سا تیرشا کر دیں یعنی تیڑھا کر لیں اور آپ دیکھیں جس طرح سے میں آپ کو بتا رہی ہوں ایسے آپ کو تیڑھا کر کے اس کو ہر طرف سے یعنی چاروں طرف سے گھما گھما کر فرائی کرنا ہے جب آپ کو لگے کہ مچھلی کا جو مویسچر ہے تھا جو پانی تھا وہ ختم ہو چکا ہے جل چکا ہے اب اس میں صرف آئل بچا ہے تو ایک بار آپ اپنی کلچی سے مچھلی کو نیچے تک اچھے سے ہلا دیں تاکہ جو مچھلی کی سکین ہوتی ہے وہ کڑھائی میں چپک جاتی ہے تو جلے نہ وہ اس لئے ہمیں تھوڑا سا اس کو ہلانا بہت زیادہ ضروری ہے تو آپ دیکھیں مچھلی تین سے چار منٹ میں مچھلی ہماری فرائی ہو چکی ہے اب ہم اسے اتار لیں گے اور ایک دوسرا پین لیں گے جس میں ہمیں کری بنانا ہے یعنی کی مسالے بنانے ہیں تو کڑھائی کو پہلے گرم ہونے دیں گے اور اس میں ڈالیں گے واپس سے ایک بڑے چمچ سرسو کا تیل دو چمچ ہم نے ابھی فرائی کرنے کے لئے یوز کیا ہے اور ایک بڑے چمچ ہم لے رہے ہیں اس میں مسالے بنانے کے لئے ٹوٹل تین بڑے چمچ ہم مچھلی میں تیل کا یوز کریں گے اگر آپ اسے کپ سے میزر کریں گے تو یہ ون بائی فورتھ کپ تیل ہے اب اس میں ہم ڈال دیں گے جب تیل ہمارا گرم ہو جائے گا تو ایک ٹی سپون میتھی دانا اس سے بہت ہی بڑی ہیں کری کا فلیور آتا ہے کری ایکشلی مچھلی کی جو ہوتی ہے وہ میتھی دانے سے ہی بنائی جاتی ہے تو میتھی دانا جب ہمارا بلکل اچھے سے چٹک جائے گا اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے دو ٹوماٹر کی پیوری ٹوماٹر کو پیسٹ بنا لیا تھا میں نے آپ چاہیں تو بلکل باریک اسے تدکش کر سکتے ہیں پر پیوری یوز کریں گے تو گریوی جو ہوتی ہے جو کری ہوتی ہے اس کا ٹیکچر بہت ہی بڑیا آتا ہے تو تھوڑی دیر کے لیے پہلے ہم پیاز کو تیل کی ساتھ فرائی کر لیں گے لیسن ادرک کا یوز تو ہم پہلے ہی کر چکے ہیں مچھلی کو فرائی کرتے وقت تو ہمیں لیسن ادرک یہاں پہ نہیں ڈالنا ہے صرف پورڈر سپائسز ڈال لیں ہیں تو یہاں پہ ہم ڈالیں گے ایک ٹی سپون ہلدی پورڈر ایک ٹی بل سپون ڈالیں گے لال مرچو کا پورڈر ایک ٹی بل سپون سے تھوڑا سا زیادہ ڈالیں گے اس میں یا پھر ایک ٹی بل سپون ہی ڈالیے گا دھنیا پورڈر اور ان مسالوں کو ہمیں بہت ہی اچھے سے بھون لینا ہے لو ٹو میڈیم فلیم پر ہائی فلیم بھی مت رکھئے گا ورنہ بہت جدی صرف یہ جل جائیں گے ان کا ہمیں فلیور بھی چاہیے تو ہمیں اسے لو ٹو میڈیم فلیم پر بھون لینا ہے ان کا جو اپنا مویسچر ہوگا مسالوں کا وہ بلکل ختم ہو جائے جب اس کنسسٹنسی میں آپ کو دکھنے لگے کہ بس اس میں اسے تھوڑا سا آئل کیونکہ آئل ہم نے کم یوز کیا ہوا ہے تو آئل الگ ہو رہا ہے ببل سا رہے ہیں آئل کے تب ہم اس میں ڈال دیں گے پانی ایک بار آخر میں آپ کو جانکاری کے لئے بتا دوں فرینڈ کہ کبھی بھی آپ مسالوں میں اگر آپ بھول گئے کہ میں نے لال مرچ نہیں ڈالی دھنیا نہیں ڈالا تو تھوڑا بعد میں بھی ڈال دیں گے تو وہ بیلنس ہو جاتا ہے پر ہلدی جو ہوتا ہے وہ کبھی بھی آپ بعد میں ڈالیں گے تو اس کی سمیل بہت تگری ہوتی اس کا کچھا پن بہت زیادہ ہوتا ہے تو ہلدی آپ سب سے پہلے یوز کیا کریں کیونکہ ہلدی کا بھولنا سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے اس کا اسمیل اس کی فلیور کچھا پن بہت زیادہ بیکار پورے خانے کو کر دیتا ہے تو آپ اس بات کا دھیان رکھیں نہیں تو اگر آپ کو ایسا لگتا ہے آپ کبھی بھی ہلدی بھول لیا اور اسے بعد میں ڈال کر دیکھیں پورے خانے کا آپ کا ٹیسٹ خراب ہو جائے گا تو ہلدی پہلے بھون لیں اس کے بعد دھنیا اور لال میچے وغیرہ ایڈ کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں میں نے اس میں ایک کپ پانی کا یوز کیا ہوا ہے بہت زیادہ میں گریوی نہیں کر رہی ہوں پر آپ کو جیسی کنسسٹنسی چیئے اس کے حساب سے آپ پانی یوز کر سکتے ہیں تو پانی ڈالنے کے بعد میں نے اسے کور کر دیا ہے پانچ منٹ کے لئے پانچ منٹ بعد جب کھول کر آپ دیکھیں گے تو کچھ اس طرح کی کنسسٹنسی آپ کو مسالوں کی دیکھیں گے مسالوں کے سرفیس پہ آئل آ چکا ہے یہ اس کا سمبل ہوتا ہے کہ مسالے جو ہیں وہ ہمارے لگ بھگ پک چکے ہیں ایسا نہیں ہے کہ بلکل ہی پک چکے ہیں ایک ٹی سپون گرم مسالہ کو یوز کر رہی ہوں میں گرم مسالے کو ہمیسہ تھوڑا بعد میں یوز کیا جاتا ہے تاکہ اس میں اس کا فلیور بنا رہے مسالوں کے اندر گریوی کے اندر تو یہ دیکھیں گرم مسالہ ڈالنے کے بعد ہم تھوڑی دیر ایک منٹ کے لئے اسے اچھے سے ملا کر کک کریں گے اس کے بعد جو ہم نے فش فرائی کی ہوئی تھی وہ ون بائی ون اس میں ڈال دیں گے فش کو آرام سے ڈالیں کیونکہ فش بہت جلدی ٹوٹنے لگتی ہے تو شاری فش کو ہم نے ڈال دیا ہے ایک بار اس طرح سے تھوڑا سا ہلا دیں گے میں نے پہلے ہی کہا کہ آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے گریوی کی کنسیسٹنسی رکھ سکتے ہیں میں نے اس میں صرف ایک پانی کا یوز کیا ہوا ہے اب جو کڑائی میں تیل تھوڑا بہت بچا ہوا ہے تیل اور لیسن ادرک کا پیسٹ ہم نے یوز کیا تھا اس میں پلٹ دیں گے یعنی ڈال دیں گے اور کڑائی میں دو سے تین ٹیبل سپون پانی ڈال دیں گے اور اس میں بھی اسے اچھے شے واش کر کے گریوی میں ڈال دیں گے تو یہ دیکھئے اس سے زیادہ ہمیں پانی اس میں بلکل بھی یوز نہیں کرنا ہے اس پوائنٹ پر آپ اس کا نمک ضرور ٹیسٹ کیجئے گا کم ہو تو ڈال دیجئے گا مجھے تھوڑا سا میں ٹیسٹ کیا تو کم لگ رہا تھا اس لئے میں ہاف ٹیسپون کے قریب نمک اور ایڈ کر رہی ہوں تو اب ہم اسے کور کر دیں گے اور کم سے کم آٹ سے دس منٹ کے لئے لو فلیم پر اسی طرح پکنے دیں گے ٹوٹل ٹین منٹ کے بعد میں نے اسے کھولا ہے آپ دیکھیں بلکل پرفیکٹ ہمارا جو چکن کری ہے بند کر تیار ہے آپ گریوی دیکھیں بلکل پرفیکٹ ہے رچ گریوی دکھنے میں لگ رہی ہے تو فش کری ہماری ریڈی ہے بس اب ہم اس میں دال دیں گے بارک کٹا ہوا ہرہ دھنیا اور اسے مکس کر دیں گے تھوڑا سا اور پھر گیس کی فلیم کو بند کر دیں گے اور اسے سرب کر لیں گے کسی پلیٹ میں جس میں آپ سرب کر نا چاہیں تو فرین آپ کو میری آج کی ریسی پیسی لگی پسند آئے تو لائک کیجئے گا اگر میرے چینل پر فرس ٹائم ہے تو سبس کر بیل آئیکن بھی دبائیے جس سے آپ میرے آنے والے سب لیٹس ویڈیو کی نوٹیفکیشن بھی ملتے رہے وہ بھی سب سے پہلے اور ہاں اپنا فیڈ بیک ہمیں نہ دیں نہ بھولیے گا فرین فیڈ بیک ضرور دیں اس سے ہمیں موٹیویشن ملتی ہے ہمیں حمد ملتی ہے اور آپ سب کا پیار دیکھ کر